پی ٹی آئی نے آج سلام آباد کا جلسہ اچانک منسوخ کر کے کارکنوں اور رینماوں کو نہ صرف چونکا دیا بلکہ شدید ناراض بھی کر دیا ہے جلسہ ملتوی کرنے کے معاملے پر تحریک انصاف کے رینما آمنے سامنے آ چکے ہیں شویب شاہین جلسہ ملتوی ہونے سے لاعلم جبکہ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان آزم سواتی اور بریسٹر گوھر پر برس پڑی ان کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے اہم اتحادی اور الائنس تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے بھی شدید ناراضی کا اظہار کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے جلسہ منسوخ کرنے کے معاملے میں اعتماد میں نہ لیے جانے پر اپوزیشن الائنس کا اجلاس طلب کر لیا جس میں پی ٹی آئی کے رینما محمود خان اچکزئی کو وضاحتیں دیتے رہے محمود اچکزئی نے شکوا کیا کہ جلسہ ملتوی کرنے جیسا بڑا فیصلہ کرتے وقت ان سے پوچھا تک نہیں گیا ان کے نام سے عدالت میں درخواست جمع ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سامباد انتظامیہ نے گزشتہ روز تحریک انصاف کے جلسے کا اینسوی کینسل کر دیا تھا جس کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سمیت پی ٹی آئی کی رینماوں نے دعویٰ کیا تھا اعلانات کیے تھے کہ وہ ہر صورت جلسہ کریں گے لیکن آج صبح پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر اور سینر رینما آزم سواتی نے اچانک جلسہ کی منسوخی کا اعلان کر دیا مجھے یہ رپورٹ ملی مذہبی جمعاتیں اسلام آباد میں کٹھی ہو رہی ہیں اس حدثے کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلام آباد میں کسی طرح کا کوئی انتشار نہ ہو خان صاحب کے حکم کے مطابق آج کا ترنول کا جلسہ ملتوی کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا میرے اس حکم کو میری کمزوری نہیں سمجھیں گے آٹھ سپٹمبر کو اسلام آباد میں پوری قوت کے ساتھ یہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا بیریسٹر گوھر اور آزم سواتی کی اعلان کے بعد بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان پارٹی رینماوں پر برز پڑی انہوں نے پارٹی رینماوں پر انظام لگایا کہ جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی فرمائش پر انہوں نے ملتوی کروایا انہوں نے آزم سواتی کے صبح صویرے ملنے پر بھی سوال اٹھا دیا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا عمران کا یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیج ہے انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے انہوں نے اس وقت ساڑھے ساتھ بجے آزم سواتی ملنے کی ہو گیا بس یہ ایک سوال ہے کس نے بھیجا اور تاکہ عمران کا جا کے کہا جی ہم ملتوی کریں آپ کے نام پر انہیں ملتوی کرنا ہے فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے اور جب یہ اس عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں تریکی انصاف کا جلسہ ملتوی کرنے کے بعد وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امین گرنڈاپور نے سوابی انٹرچینج پر جمع ہونے والے ہزاروں کارکنان اور مشینری کے ڈرائیورز میں پانچ پانچ ہزار روپے تقسیم کیے ذرائع کے مطابق جلسہ ملتوی ہونے سے کارکنان میں مایوسی پھیل گئی تھی جس پر وزیرالہ کے پی نے یہ رقم ان میں تقسیم کی گزرشتہ روز سلامباد انتظامیہ کی جانب سے این او سی کینسل ہونے پر علی امین گرنڈاپور نے اعلان کیا تھا کہ سورج جلسہ کریں گے لیکن آج صبح آزم سواتی کے اعلان کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے حکم پر جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا وزیرالہ کے پی نے کل کیا دعویٰ کیا تھا اور کن الفاظ میں کیا تھا آپ بھی سنیے پختون خواہ کی ساری عوام نے کل تین بجے تک پہنچنا ہے سوابی کے انٹرچینج پہ میں وہاں سے آپ کو لیڈ کروں گا ہم ہر صورت میں یہ جلسہ کریں گے ہم عمران خان کی حکم پر یہ پاہ باندھ ہیں اور آج عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان اس قوم کی سوچتا ہے اس نے تصادم ہونے کے خلصے کی وجہ سے ہمیں حکم بھیجا کہ آپ آج نہ کرو اب اسلامباد انتظامیہ نے تحریک انصاف کو سخت شرائط کے ساتھ آئندہ آٹھ ستمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دیا جس کا این او سی بھی پی ٹی آئی کے رینماوں کے حوالے کر دیا گیا ہے ڈسٹرک مینجیسٹے اسلامباد نے چالیس ادایات کے ساتھ پی ٹی آئی کو جلسے کا این او سی جاری کیا جس کے مطابق اسلامباد انتظامیہ نے بائیس اگست کا این او سی مذہبی جماعتوں کے احتجاج کی وجہ سے منسوخ کیا آٹھ ستمبر کو انتظامیہ جلسے کو سیکیورٹی فرام کرے گی جلسہ کرنے والے افراد کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق کو متاثر نہیں کریں گے نوڈفیکیشن کے تحت جلسے کے لئے لوگ شام چار بجے کٹھے ہوں گے اور سات بجے پروگرام ختم کرنا ہوگا